دو ہزار بیس کا بچپنا گیا آئی اکیس کی جوانی دیکھے کسانوں نے اکتری دسمبر کی رات کیسے گزاری بیتے سال دو ہزار بیس کے ہزاروں دکھ وشو پر بیتے کرونا کا رونا تالی تھالی دیئے جلائے لوگ ڈاؤن نے ازارے سپنے کرشی کانون پھر رولائے اکتری دسمبر کی رات سے گو گوڑر پر دیکھے کیسے منایا نیا سال میرا نام سکھپال سنگھ سکھا ہے جی سکھپال جنگ جی آپ کب سے ہیں آپیں سب بھی طریق سے آئی ہے آج تو نیا سال سنو ہونے والا ہے پرانا سال جانے لگ رہا ہے تو آج مٹنگ تھی تو کچھ فیصلہ آیا نیکل نہیں جی کچھ نہیں آیا تو کسانہ دے حق بے چاہیے لیا تو سرکار نے مانتو لیا دو بات کو تو کہہ دیا گان ٹھیکا منجورہ میں نہیں آسری بیل نہیں جی مننے جو جروری ہے نا وہ انہوں نے مانے نہیں کسانوں نے کہا موڈی کا آبھار ایسا کانون بنایا جس سے پورے دیش کے کسانوں کو ایک جنگہ اکھٹا ہونے کا اوثر ملا موڈی دا شکرانا کرنا چاہتے ہیں کہ ہی پہن پر آملا آتے ہیں سپر آملا آتے ہیں یہ جنہ ہے کہ موڈی کام گیتا ہے کہ رو رو کے پیٹ پیٹے کے پیٹے پیٹے کے پیٹے آتوا دیا جائیں پاہ میں تلنگا آوالیاں خراب بولیا پاہ میں جمو کسی میر آلیا خراب بولیا سارے پاڑکتے ہیں پر ہون مارا انہیں دیکھو کہ دو دیا کیتا ہوا کہ سارے آب ہی کٹھے ہوئے ہیں کسانوں نے کہا ہم نیا سال نہیں منائیں گے اور اگر فیصلہ نہیں ہوا تو لوڈی بھی نہیں منائیں گے پھر 26 جنوری انڈیا گیٹ پر صرف اور صرف کسان دکھائی دیں گے تو مانگ تو کی ہے نا مانگ تو کی ہے لیکن وہ باد کی باتیں تھی جو ہماری پہلی مانگیں ہیں کہ تین جو قریشی قانون ہیں وہ واپس لوگ وہ تو اب ہمارے ابھی تک معاف نہیں ہوئے ہیں سنچودن بل جو ہے آپ لوگوں کی فیچر کے لیے ہے ہم لوگوں کی فیچر کے لیے ہیں وہ ابھی انہوں نے مان لیا بھی ہاں ان کو ہم نہیں آنے دیں گے وہ قانون ابھی آئے نہیں ہے ٹھیک ہے جی پرالی وڑے قانون بے ایک کروڑ کا جنور ماننا تھا کسان کی اوپر یا کچھ بھی تھا چھے مینے کی سجا تھی وہ پراہ آفدان میں ہمیں وہاں سے نکالا جائے گا وہ فیکٹری وڑوں کی ہوگا اوپر ٹھیک ہے جی پرالی وڑوں کی اوپر تو ایسے ہی پہلے سے ہی آپ کو لوگوں کو پتائی ہے کہ دھوہا کہاں گلی پہنچتا ہے ہمارا ہماری نئے سال کی بدائی جب یہ سارے قریشی قانون جو ہے رد ہوں گے تب ہی ہماری بدائی ہوگی تب ہی ہمارا نئے سال ہے تب ہی ہماری لوڑی ہے تب ہی ہمارا پھر فیصلہ نہیں آیا تو کیا لوڑی بھی اسی طرح سے رہے گی لوڑی نہیں ہم چھ بھی جنوری بھی ٹریکٹر جو ہے نا ٹریکٹر جو انڈیا گیٹ ہے وہاں ہم ہی پریڈ کریں گے کچھ ہوا رات نئے سال منانے کی بجائے کسانوں کی سیوہ کے لئے پہنچے ہیں میرے نام کیشوہ کیشوہ کہاں سے آئے آپ لوگ ہم آئے جی ناریلا دلی سے ناریلا سے سنگو بوٹر پر یہاں سے پانچ چھے کلومیٹر پڑھتا ہے ناریلا سے آپ سنگو بوٹر پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ابھی جو ہے گیارہ بچ چکے ہیں لوگ نیا سال منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اس سمیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم ہمارا ماننا ہے ہمارا نیا سال تب ہی مانے گا جب یہ کسان کے تین کالے کانون واپس ہوں گئے اور ہم کسانوں کے ساتھ ہے سمرتھن ہمارا پورا ہے ہمیں جب بھی جتنا بھی ٹائم ملتا ہے جتنا بھی سیوہ کا موقع ملتا ہے ہم بوٹر پر آکے جرور سیوہ دیتے ہیں یہاں پر جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے جتنا ہمارے پاس ہماری گنجائش ہوتی ہے ہم اتنا یہاں پر آکے سیوہ اپنی پوری ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام پنکج ہے پنکج ہی کہاں سے آپ ہیں آپ ناری آریاں سے آئے ہیں ہے میرا دلی ویسے میں سونیپت سے بیلوم کرتا ہوں گاؤ میرا ناری ہے باقی رہتے ہم نارے لائیں تو آپ پہ جو آج کی رات سب ہی لوگ جو اپنے یار دوست ہیں جیسے آپ تو ینگ ہیں ینگ شٹار تو جو ہے اپنے سیلیویٹ کرنے کو اپنے اپنے تیاریاں کر رہے ہوں گے لیکن آپ یہاں پہ ہمارا طریقہ الگ ہے ہمارے لوگ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ہمارے بھائی لوگ ہیں کسان لوگ ہیں ہمارے یہاں سب یہ دکھی ہو کے بیٹھے ہیں کوئی اپنا انجوائے کر رہے ہیں لوگ وہاں ان کا الگ طریقہ ہے ہمارا الگ طریقہ ہے ہمیں یہ دیکھ رہا ہے ہمارے لوگ پریشان ہیں تو ہم دیکھیں وہ کیا کیا پریشان سے ان کو جھوچنا پڑ رہا ہے پر یہاں آکے اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنی صاف سفائی اور ان کا ساتھ اتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں سیوہ کرتے ہیں یہ تو ہماری خوشکشمیتی ہے ہمیں یہ موقع ملا گی ہم ان کی سیوہ کر پائیں جیسے کہ ہمارے ہاں بڑے بزرگ ہیں لوگوں کو سیوہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہم آفیس جا کے اس کے بعد یہاں آجاتے ہیں تو دن میں آپ کے سرویس کرتے ہیں رات میں اپنا سیدھیں آجاتے ہیں ہمارے کسان لوگ ہمارے لئے ہی بیٹھے ہیں جو ہمارے آنے داتا ہے یہ کیسے پریشان ہو رہا ہے مطلعہ سرکار نے ان کی جو بھی ساری مانگے ہیں تو آج کے نیا سال ہے آج نئی سال کی نئی رات ہیں تو آپ پہ سرکار کو کیا میسی دینا چاہیں گے نئی سال پہ کیا کچھ کرنا چاہیے ان کو میں سرکار کو بس یہی میسی دیں کیسے پریشان ہو رہے ہیں آپ کتنا دھند بھی پڑ رہی ہیں اور کافی ٹھنڈائی بھی بہتے ہیں میں سرکار سے بجاریش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میرے کسان لوگ ہیں جتنے میرے بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں تو کسان ان کی بات مان لے ہماری سرکار تو ٹھیک رہے گا ہمارے پویشے کی لئے بھی ٹھیک رہے گا ہمارے دیش کے لئے بھی ٹھیک رہے گا اور ہم سب کے لئے ٹھیک رہے گا ہمارے اند آتا ہے ہمارے کسان نہیں تو ہم بھوکے مریں گے ہمارے